نتیق الرحمن صاحب نے بھیجا ہے جی لاہور کے رہنے والے ہیں لیکن سعودی ریبیا میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جعوید حاشمی نے کہا ہے کہ عمران خان قوم کا عشق ہے اور بھٹو سے ہزار گناہ زیادہ مقبول کی قوم خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی نواز شریف نے ہر بار قوم کو دہا دیا جس کا نتیجہ اب یہ بھگت رہے ہیں سراب عمران خان اور نواز شریف کا موازنہ کس طرح کرتے ہیں میں تو کرتا ہی نہیں جنسبت خاک را با عالم پاک پوری دنیا کی باکسنگ کی ہسٹری میں محمد علی کلے کیسس کلے تھے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کیسس کلے کا کارڈو سے مقابلہ میں تو پریز موازنہ کروں تو میں یہ موازنہ اس طرح کا تو ممکن ہی نہیں ہے باقی رہ گیا ہمارا پرانا دوست ہے جعوید حاشمی انیورسٹی میں ساتھ تھا تو اس کو اب یاد آیا کہ عمران خان قوم کا عشق ہے یہ تو چھوڑ کے گیا تھا خود کو بڑے شوق سے باغی بھی کہتا ہے تو اگر اصلی باغی ہوتا تو اندر رہ کے لڑتا چھوڑ کے واپس ان کی گود میں گز گیا تھا نواز شریف کو گرہ کی اچھا اب وہ چکے وہ مونی لگاتے ہیں بہت کی تصویریں ہیں فوٹیج ایویلیبل ہیں نواز شریف کے سر پہ دستہ شبکت رکھ رہے ہیں اور کسی سے اکاڑے کا مرخل جلسا تھا اس کا ہاتھ پکڑ دی ہوں کر کے اٹھایا اس نے ہاتھ جھٹک دیا مریم نے نہیں کوئی اور تھا ان کا کوئی بی کلاسی ایسا لیڈر تو بھارا باقی جو بات کی ایجابین آشمی نے وہ زبان زدہ عام ہے everybody knows about it اس میں تو کوئی خبر یا بتانے والی یاد کرانے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے جس کی ایک تصویر نے اتنا تحلکہ مچا دیا ہے اس لیے یہ بات کرنا چاہیے قوم کا عشق ہے اپلانا ایٹم کرنا ہے that is a no consequence at all i wish him luck because ایک پرانا تعلق ہے ہمارا یہ بس طرح کی عالی مثالوں سے کام بہت آگے نکل گیا ہے جو کہتے ہیں مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا اکھوں ملتے دیکھیں ہیں پھول بھی گلتے دیکھیں ہیں تو ان چھوڑی چھوڑی چیزوں کے پیچھے بھاگنے ہیں اور ان کے بارے میں سوچنے کی بڑھائے بہتر ہوگا کہ ہم یہ سوچیں کہ چھتر سال کے بعد آج پاکستان اور پاکستان کے عوام جہاں کھڑے ہیں اس کے پیچھے کون کون سے چند بدبخت اور پت کردار لوگوں کا ہاتھ ہے آخری بات سن لیں جو میں کئی بار کہہ چکا ہوں ڈیفرنٹ چینلز پہ کہ کسی بھی ملک کی ایکانومی نہ رات و رات برباد ہوتی ہے نہ آباد ہوتی ہے یہ سلسلہ جاالحق کے دیئے ہوئے توخوں کے نتیجے میں شروع ہوا اب وہ انتہا پہ پہنچا ہوا اور اس کو ریورس کرنے کے لیے جس طرح کے اعتماد کی ضرورت ہے مجھے وہ خود دکھائی نہیں دے رہے ہیں دیکھو ایک سادہ بات میں تارک صاحب آپ ایسا شیئر کروں ایک ڈیڈ بوڈی بڑی ہے پاکستان کی ایکانومی ایک مقتول کی لاش کی مانند ہے یہ کتنا مشکل کام ہے کہ بندہ پچھلے پچیس تیس سال کی پرولا پر رالی کریں اوکھا کام ہے یہاں ایسا ایسا بھیانت جرم ہوا سیاست کے نام پر جس کا حساب کھلیں تو عالی مثال کیا عالی مثال کچھ بھی نہیں ہے اس کے نتیجے میں کوئی مانی خیز کوئی مصبت کوئی کنسٹرکٹیو تبدیلی مجھے تو کم اس میں دکھائی نہیں دیتی